وہ ایک فرضی داستان نہیں ہے وہ ایک افسانہ ہے اس کے پیچھے راست چھپا ہے ایک مخفی حکایت وہ آئے گا وہ فتحیاب ہوگا وہ اپنی راشتی ستاری کی کو مٹا دے گا اس کی جرت کو ہم سب سلام کریں گے بولو پر میری امی کہتی ہے کہ وہ مر چکے ہیں پروڈوز کے عظیم جادوگر کی پیشگوئی کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے ہمارا شہزادہ ہمارا شفاعت کرنے والا ضرور آئے گا بولو محاف کرنا پر میں سلطنت میں نہیں ہوں مجھے علم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے خیر میری بچی تمہیں علم ہو جائے گا ایک وقت کا قصہ ہے ہمارا پروڈوز ایک بہت ہی پرسکون سلطنت تھا جو اب بلکل نہیں ہے بادشاہ اور ملکہ بہت ہی رہن دل اور آلی ہمت تھے اور سب انہیں پسند کرتے تھے سلطنت میں خوشیوں کا ماحول چھا گیا تھا جب ملکہ کو ایک لڑکا پیدا ہوا اس کا نام دکھا گیا فلیش اب کیا کہوں کتنا پیارا تھا وہ روڈوز کا مستقبل ہماری عوام کی امید ماشرلو یہ ہے آپ لوگوں کے مستقبل کا بادشاہ جہزادہ فلیش اوہ وہ کتنا خوشنما وقت تھا پر پھر لیکس گریل جو بادشاہ کے دور کا مامو ذات تھا اس نے رات و رات و روز پر حملہ کیا اور کوئی سلطنت پر قبضہ کر لیا بادشاہ اور ملکہ کو گرفتار کر لیا گیا اور شہزادہ جو اس وقت صرف دس سال کا ہی تھا وہ کہیں غائب ہو گیا اس بات کو گیارہ سال ہو چکے ہیں پر آپ کو کیسے پتا کہ وہ زندہ ہے کیونکہ پروڈوز کا عظیم جادوگر کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے اسے بھی کسی نے نہیں دیکھا جو بھی ہو پروڈوز کے واشندوں کے لیے ہر دن خوف کا منظر جیسا ہی تھا گیارہ سال جبرو استبداد حکمران میں اور ہر روز آنکھوں سے بہتے عشق لیے اور اس کے باوجود وہ امید میں تھے کچھ زیادہ کچھ کم پر وہ امید رکھتے تھے سبھی کے سبھی کہ ایک نیک تینوں کا شہزادہ آئے گا اور انہیں رہا کرے گا رو 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 کرو سمندری جہاز کو دل سے دل سے دل سے دل سے سمندر کو ایک خواہ ہے کھینچوں کھینچوں ان بارٹیوں کو مچھلیاں لے آؤ کھشی سے کھشی سے کھشی سے کھشی سے دعوت پیار کرو ہم کے پھوٹا کے ساحل پر پہنچ رہے ہیں کھولٹا میں آپ کا استقبال ہے کیاپٹن نیگل میرے مان جی کے غصیل چہروں کو نظر انداز کریں دراصل انہیں یقین نہیں ہے کہ ایک اکیس سال کا لڑکا پورے سمندری ڈاکو کے گروہ کا رہنما ہو سکتا ہے پھر تو انہیں مجھ سے لڑنا ہوگا کرو مت میں تو بس مزا کرنا تھا میں اپنی بات شاہی کسی پر نہیں تھوپوں گا چاہو تو ساتھ دے سکتے ہو تمہارے مرضی تو تم ہو سمندری ڈاکو شہزادے تم مجھے بلا سکتے ہو فلاش ٹھیک ہے فلاش کھولٹا تمہارے آگے شزدہ کرے گی اگر تم ناقابل شخصت کو شکست دو گے نہیں کبھی نہیں آگے بولو پہاڑ کے پیچھے ایک آنکھ والا چھپکلی رہتا ہے جو کھولٹا کو سالوں سے پریشان تر رہا ہے مرد عورت بچے جانور سبھی اس کے نبوجھنے والی بھوک کے شکار ہو چکے ہیں ہم نے بہت جدو جہد کی ہے پر اسے شکست دینا ناممکن ہے اگر تم کسی طرح تو بس راستہ بتاؤ سمندری ڈاکو شہزادے کو پل کے پاس لے گیا جہاں اس نے گڑے کو پار کیا اور ایک آنکھ والے چھپکلی کے پاس پہنچ گیا جرد سے وہ آگے بڑھا جبکہ اس کے مانچی اور کھولٹا کے سمندری ڈاکو دوسری طرف انتظار کر رہے تھے انہوں نے اسے پل کو پار کرتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ پیڑ کے بیچ غائب ہو گیا دیکھو ذرا دیکھو تو کاؤن آیا ہے مجھے کھانا چاہتے ہو میں بہت کڑوا ہوں ساتھ میں مجھے کڑپی چیزیں پسن ہیں تم اب مروگے جانتے ہو ساتھ میں اور مجھ سے کون لڑے گا تم ہاں شاید فلیش مسکر آیا اور کچھ قدم پیچھے ہٹا اوہ تو تم بھاگنا چاہتے ہو ہاں 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 تم تو شاید مجھے ختم کرنے والے تھے نا اس بڑے چھپکلی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ دونوں دھوپ میں آ چکے تھے فلیش نے اپنی جیب سے ایک آئینہ نکالا اور اسے اس چانور کی طرف کر دیا سورج کی روشنی آئینے پر پڑتے ہی ایک تیز انکاس نازل ہوا اور شپکلی کی ایک آنکھ پر پڑی نا ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی پر چھوٹے ہاتھوں کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پایا نا ہی نا اس طرح اس کا خاتمہ ہو گیا سب ہی نے سمتری جاپو شہزادے کے لیے واوا ہی کی اور کیپٹن ڈریکس نے فلیش کے ساتھ ہاتھ ملایا شہزادہ فائرٹ شہزادہ فائرٹ شہزادہ فائرٹ شہزادہ فائرٹ چیخ ہے اب سنو اب سے تم لوگ مچفاروں کو دکانداروں کو اور جو سمندر میں مشقت کرتا ہے اسے نہیں لوٹوگے بلکہ ہم دشمن پر حملہ کریں گے پروڈوز کے شاہی جہاز اگلے کچھ مہینوں تک انہوں نے کافی ساری شاہی جہازوں پر قبضہ کر دی اسے پوری طرح لوٹ لیا لوٹ کا مال سمتری ڈاکووں گریب مچھواروں اور کشتی رانوں کو دیا گیا ہر رات فلیش اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دیکھتا رہتا امی اببو آپ فکر نہ کریں میں آپ کو رہا کروا لوں گا میں اپنی سلطنت کے لئے لوٹوں گا اور آپ لوگوں کے پاس آنے سے پہلے مجھے ایک اور چیز سے نپٹنا ہوگا فلیش کو اس کا علم تھا کہ پروڈوز پر حملہ کرنے سے پہلے اسے ایک بڑی فوج کی ضرورت ہوگی ویسے سبھی سمتری ڈاکووں نے اسے اپنے رہنوے کے طور پر اپنا لیا تھا پر سب سے بڑا اور ہنکھار ڈاکووں تو مو اس نے ابھی تک اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا پاپا مجھے آپ کی مدد چاہیے آخر میرا بیٹا میرے پاس مدد کے لئے آ ہی گیا گیارہ سال پہلے کی برات ہے جب تم ایک چھوٹے بچے تھے جلیوز کے ساحل پر بہتے ہوئے آئے تھے اور اب ذرا دیکھو تو سمندری ڈاکووں کا شہزادہ مجھے تم پر ناس ہے بیٹا آپ نے جو بھی کیا اس کا احسان میں زندگی بھر نہیں چکا پاؤں گا میری جان آپ کے لئے حاضر ہے پاپا تم میرے بیٹے ہو مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو اور تب فلیش پاپا پائیرٹ کو اپنے منصوبے کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے اچھا خیال نکاح کے ذریعے رشتہ قیام کرو گے تم جاواز ہی نہیں بلکہ ہوشیار بھی ہو میں کل ہی تومو کے پاس جاؤں گا اگلے ہی دن پاپا پائیرٹ اپنے مانشی کے ساتھ تومو ٹاپو پر پہنچتے ہیں جہاں سمندری ڈاکو ریگل ان کا کھلے دل سے استقبال کرتا ہے بینہ وقت ضائع کیے پاپا پائیرٹ ریگل کو اپنے آنے کی وجہ بتاتے ہیں اور اس سے ریگل بہت خوش ہوتا ہے میری بیٹی ویلا اور تمہارا بیٹا فلیش میں اس رشتے سے خوش ہوں جشن کی تیاری کرتے ہیں اس بیچ فلیش ایک مزدور کا بھیس لے کر فروڈوز کی سلطنت میں داخل ہوتا ہے یہ پتہ لگانے کے اس کے امو امو کہاں پر قید ہے آج اتنی گرمی کیوں ہے تم نئے ہو کیا یہاں روز گرمی ہوتی ہے اچھا میں یہاں نیا ہوں کل ہی آیا ہوں ایک کورا ذرا بچ کے بادشاہ بہت ہی غیر رمضار ہے احمق ہو گئے ہو کیا ایک اجنبی سیاسی باتیں مت کہو وہ بادشاہ سے کہہ سکتا ہے فکر مت کرو میں نہیں بولوں گا میں جانتا ہوں بادشاہ مزیر ہے ہاں وہ تو ہے پتہ نہیں ہمارا شہزادہ کب آئے گا وہ آئے گا بہت جب فلیش کو یہ احساس ہوا کہ اس سے زیادہ اس کی سلطنت کے لوگ پرڑوس سے انتقام لینا چاہتے تھے اسے جلدی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اس نے پرانے بادشاہ ملکہ کو کہاں رکھا ہے اور کہاں رکھے گا کامیل گا ہمیں نہیں معاف کرنا ہمیں فلیش تم کیا کہہ رہی ہو آخر تم آئی گئے فلیش معاف کرنا تمہیں ضرور کوئی نہیں وہ ہری آنکھیں میں وہ کبھی نہیں بھول سکتی میں ورگو ہوں تمہارے بچپن کی دوست ورگو ہاں میرے ساتھ ہاؤ یا اللہ ورگو تم کتنی خوبصورت ہو کیسی ہو تم یقین نہیں ہوتا کہ تم ہی ہو کمال ہو گیا شش دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں پلیز کہہ دو کہ تم بادشاہ کو ختم کرنے آئے ہو ہاں پر آج نہیں اگر سب کچھ منصوبے کے حساب سے ہوا تو پھر پرسن فلیکس ریل اپنی قبر میں ہوگا اور پھر فلیش نے ورگو کو سب کچھ بتایا ورگو خوشی سے پاگل ہو گئی میں شاہی محل میں کام کرتی ہوں جب سورج آسوان میں اس سب سے انچائی پر ہوتا ہے تب بادشاہ دوپہر میں جیل پر نہ آنے جاتے ہیں ان پر حملہ کرنے کا وہی سہی وقت ہے کیونکہ اس وقت ان کے پاس بہت کم محافظ ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ ورگو مجھے اب جانا ہوگا میں واپس لوٹوں کامیاب ہونا وہاں لیوس میں پاپا پائرے ایک بہت ہی بڑی سمندری ڈاکووں کی فوج کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں آپ نے کر دکھایا تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا برنہ ہم لوگ بھی مارے جائیں گے حملہ کریں میں تو کب سے یہی چاہتا تھا منسوبہ بہت ہی صاف تھا فلیش کی فوج پروڈوز پر قبضہ کر لے گی اسی بیچ فلیش اور کچھ سمندری ڈاکو جھیل پر بادشاہ لیکس پر حملہ کریں گے اور جب فلیش اور اس کے سمندری ڈاکو جھیل پر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک جال ہے یہاں تک کہ محل میں بھی شاہی فوج حملے کے لیے تینات کھڑی ہوتی ہے اچھانک سے حملہ کرنے کا ان کا منسوبہ مہربدار ہو جاتا ہے ہاں کھویا ہوا شہزادہ سیدھے آ کر میری جال میں پھاس گیا شکریہ ورگو تم ایک دن ملکہ منوگی آہ تم نے اس پر یقین کیا احمق اور اسی وقت کوئی آسمان سے گرتا ہے مطلب ایسا ہی کچھ لگ پکڑ لیا کیا کیا حیران ہو پاپا پھارت ملکل صحیح ایک جال کے اوپر جال اور اس پر ایک اور جال ہوا پر کیسے میں سمندری ڈاکو ہوں ہوگو پچپن کی جان پہچان پر یقین کروں گا کیا اس رات تم نے مجھے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا پر تمہیں پتا بھی نہیں چلا کہ محل تک میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا تو کیا میری فوج تمہیں تحس نحس کر دے گی اصل میں وہ تمہاری فوج ہے ہی نہیں کیا کل رات ایک ایک کر کے ہم نے تمہارے پہرے داروں کو مار دیا اور ان کی جیسے اپنے فوج ہی تیناب کر دی پھارت اور اسی پل سمندری ڈاکو جو سپاہی کے بھیس میں تھے انہوں نے اپنا ہیلمٹ نکالا اچھا ہوا یہ ہیلمٹ اچھے نہیں ہے اب کیا خیر آگے کا قصہ کوئی اور آپ کو سنائے گا شکریہ مہترمہ آپ بہت ہی نیک دل ہیں سمندری ڈاکو شہزادے نے لیکس گریل کا خاتمہ کیا اور اپنے امی ابو کو آزاد کیا سلطنت نے جشن بنایا لوگوں نے سرہنہ کی آخر میں وہ سب پچھتے مجھے ہمیشہ سے علم تھا کہ یہ دن آنے والا تھا کیونکہ پروڈوز کے عظیم جادوگر کی پیشگوئی کبھی غلط نہیں ہوتی پر پروڈوز کا عظیم جادوگر کون ہے وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے موسیقی